اللہ کے نبی نے کہا سنو یہ ستر ہزار لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کون ہوں گے نوجوانوں ذرا سوچنا ہیں جو اللہ کے رسول نے پہچان بتائی ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کی جانے والے لوگوں کی کیا ان میں ہم ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا کنفیوز اندور کرتا ہوں پہلا شخص کون ہوگا دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا چوتا کون ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں پہلا آدمی ہوگا اللہزینہم لا یتطیرون ولا یکتعون ولا یسترقون وعلا ربیہم یتوکلون بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہوگا جنت میں جانے والوں میں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا اللہ دینہم لا یتطیرون جو بدشغونی نہیں لیتا ہوگا برا فال نہیں لیتا ہوگا بدشغونی بدشغونی جانتے ہیں آج کونسا دن ہے منگل ہم نے کوئی کام کیا بدھ سے لے کر سنوار تک بہت پروفٹ ہوا میرا کاروبار خوب کامیاب ہوا لیکن جیسی منگل کا دن آیا مجھے لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو گیا چلو کاروبار ہے کبھی گھاٹا کبھی نقصان لگتا ہے پھر ہم نے بدھ سے کام شروع کیا پھر سنوار تک بہت فائدہ ہوا پھر دوسرا منگل آیا پھر لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو گیا یہ مائک آواز کیوں کر رہا سیٹی والا یہ اتنا تو خیال لگو جب مائک ہی نہیں چلے گا تو پھر کیا زور رہا مائک کو اسے یہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت طقت ہوتی ہے دیکھئے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے لگ رہا جیسے عورتوں کے جو بال ہوتے نہیں ہیں بلکل اُلجے ہوئے بلکل ایسا لگ رہا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ کا کچھ پھر نقصان ہو گیا اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو بس شگو نہیں پھر کام شروع کیا تیسرا منگل آیا پھر لاکھ دو لاکھ کا نقصان میں منگل کو کام ہی نہیں کروں گا منگل ہی کو میرا نقصان ہوتا ہے منگل کا دن منہوز دن ہے آج کے بعد منگل کو میں کام ہی نہیں کروں گا اب ہم پورا ہفتہ کام کرتے ہیں صرف منگل چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے بدشغونی نہیں منگل نہیں آج نہیں کریں کیوں نقصان ہو جائے یہ ہے بدشغونی جرجی صاحب کسی گاڑی کی ڈرائیور کے پاس بیٹے ہوئے ہیں لے کے جا رہا جلسے میں جانا ہے رات بر جا گئے ہیں مید آ رہی سو رہے ہیں گاڑی میں اس نے اچانک بریک مارے بہت تیز گرے ہوں بھے اتتی تیز بریک کیوں لیتا بھے کیا ہوا بلی راستہ کاڑ گئے کیا ہو دو میٹ کے بعد چلیں گے صاحب ابھی نہیں جائیں گے کیوں بلی راستہ کاڑ گئے ارے کچھ نہیں ہوتا چلو نا اے مولانا صاحب اپنا مولا مولویت اپنے پاس رکھو ہم تو دو میٹ کے بعد ہی چلیں گے ابھی نہیں جائیں گے بلی راستہ کاڑ گئی اُلڑی طرف سے کاڑ گئی یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ہم نے کہا بھے کبھی نیتاؤں کے سامنے سے گزرے ہو کہتا ہاں تو ہم نے کہا گاڑی تب روکنا چاہیے تھی تمہیں یہ تو بلی اللہ کی مخلوق ہے بچاری اس کے اس سے وہ اتنی منحوس ہو گئی کیا سمجھ میں نہیں آتا اچھا یہ تو اور بھی جگہ لگتے ہیں ہم تو بیس سال سے تفقیرے کر رہے ہیں صرف آج ہی تھوڑی آفاز آ رہی ہے تو وہ ہٹا دو بھئی یا کونسا ہے ٹیپ اور ٹیپ کھولیں گے تو سب کھل جائے گا اچھا چھوڑ تو راستہ ہی کاٹنا تھا یا گاڑی کو روکنا ہی تھا تو یہ بڑے بڑے نیتا جب راستہ کاٹتے تب روکنا چاہیے گاڑی یہ کمی نے ان لوگوں نے منحوس کر دیا تو نہیں بلی نے راستہ کاٹا تو روک دیا حاجی صاحب ہج کرنے جا رہے تھے واپس آگئے گھر بیوی نے کہا کیا ہوا گا بلی راستہ کاٹ گیا بلی راستہ کاٹ گیا یہ ہے بدشغونی لینا تو جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے پہلی چیز دوسری چیز پر نظر ڈالیے گا ولایتون جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے ایک ہوتا ہے داغنا داغا جاتا ہے جسم پر ایک ہوتا ہے وہ بڑی نوک والی چیز سے لے کر اپنا نام لکھنا یا کسی اور کا نام لکھوانا اور اس طریقے سے لکھوانا کی پھر وہ سابن آبن سے بھی دھلتا نہیں ہے مٹتا نہیں ہے دگوانا پڑی آل مقتبہ شاملہ دائمہ دائمہ فتحوہ کمیٹی کے فتوے کو شیخ سوالہ الہسیمین کا فتوہ دیکھئے جو لوگ اپنے جسم کو دگواتے ہیں یہ داغنا لڑکے نے لڑکی کا نام لکھ لیا لڑکی نے لڑکے کا نام لکھ لیا یہ داغتے جو مٹتا نہیں ہے شیخ سوالہ الہسیمین کا فتوہ ہے کہ جو اپنے جسم کو دگواتا ہے دگواتا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے یہ دگوانا ہے وَلَا يَسْتَرْؤُونَ جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے اور تیسری چیز وَلَا يَسْتَرْؤُونَ جھاڑ پھوگ نہیں کرتے ہوں گے جاڑ پھوگ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا قرآن کی سورت کو پڑھ کر دم کرنا سورہ فاتحہ اور معوضتین وغیرہ پڑھ کر قُلَا عُضُ بِرَبِّ الْفَلَقُ پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ یہ دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور یہ بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے اللہ ہی پر ہمیں بروزہ ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا جو جھاڑ پھوگ نہ کروائے پس اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا اور ایسے ہی رہ جائے تو یہ بھی یہ بھی جنت میں جانے والا اگرہستہ ہے جو جھاڑ پھوگ نہیں کرتے ہوں گے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اور جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں برہنہ ہو جاتی ہوں فَدْعُ اللَّهَ اللِّي میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون اے عورت تیرے لئے میرے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ تُو سبر کر پہلا راستہ یہ ہے کہ مرگی کے ان دوروں میں تُو سبر کر لکل جنت تیرے لئے جنت ہے یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لئے تجھے جب مرگی کا دورہ پڑھے تو اس بیماری میں تُو سبر کر تیرے لئے جنت ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑھیں گے لیکن اس میں تیرے لئے جنت ہے یا نہیں یا اللہ بہتر جانے یا اللہ بہتر جانے تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے عمل اچھے ہوں گے تو جنتی عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر اپنی بیماری پر سبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی بتا تیرے لئے دعا کرو اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے اور دوسری چیز دوسرا اپشن یہ ہے کہ تُو اسی بیماری میں رہ جا اور بیماری میں سبر کر لیکل جنت تیرے لئے جنت ہے کہنے لگی ہے اللہ کے رسول تب میرے لئے دعا مت کیجئے تب میں سبر کروں گی اگر سبر پر جنت مل لئی ہے تو پھر میں سبر کروں گی اس بیماری پر انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا لیکن اے اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے میرے لئے اتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پر گر جاؤں تو میرا جسم نمائی نہ ہو میرا سطر نہ کھولے میری شرمگاہ نہ دکھے میں بے پردہ نہ ہو یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے اتنی دعا ہم تمہارے لئے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں برہنہ نہ کرے اس عورت نے سبر کیا اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفاہ کے لئے دعا پھر نہیں کرائی سبر کیا سبر کیا تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا غور تو دعا کہتے ہیں والانہ دعا کرنا اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے سب گاؤں میں فلاں آدمی بیمار ہے ان کے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفاہ کاملہ اور آج اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے دعا کرائی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے لیکن بیماری پر سبر کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا کسی ملہ مولوی کے پاس جا کے جھڑ پھوک نہ کرایا اور اس پر سبر کیا تو یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے تو تین چیزیں جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے ایک جو اپنے جسم کو دھگواتے نہیں ہوں گے دو اور وَلَا يَسْتَرْقُن جو جھڑ پھوک نہیں کرتے ہوں گے تین اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُون اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے اللہ کی ذات پر کی نہیں میرے ساتھ اللہ ہے تو میرے بھائیوں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں توقل رکھتے ہیں یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے یہ سن کر حضرت اعوکاشا اپنے محسن اڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ ان ستر ہزار لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے اللہ کے نبی فرماتے انتا منہم یا اعوکاشا آئے اعوکاشا ستر ہزار لوگوں میں جو جنت ہی ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں تمہارا بھی شمار ہے جاؤ ان میں تم بھی ہو حضرت اعوکاشا اللہ کے رسول نے کہا تم بھی ان میں سے ہو یہ سن کر ایک اور صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کریے اللہ مجھے بھی ستر ہزار لوگوں میں کر دے اللہ کے نبی فرماتے پر اعوکاشا سب قتلے گیا ہے اعوکاشا آگے پڑ گیا ہے اب کسی اور کے لئے دعا نہیں کی جا سکتی ہے اعوکاشا کے لئے کر دی کر دی اب خود کوشش کرو اور ان ستر ہزار لوگوں میں بننے کی کوشش خود اب آپ کو کرنا ہے اب دعا نہیں کی جائے گی کسی کے لئے تو میرے بھائیو یہ دیکھئے جنت میں جانے والا راستہ بیٹھے بیٹھے جنت ابھی آپ کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں جلسہ ہو رہا تقیر ہو رہی ہے لیکن چور لیکن ذرا دیکھئے ایک جنت میں جانے والا راستہ مَا مِنْ کُم مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّئُ فَيُحْسِنَ الْوُزُوءَ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ کُم مِنْ اَحْدٍ يَتَوزَّئُ تم لوگوں میں سے جس نے بھی وزو بنایا لیجئے وزو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مَا مِنْ کُم مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّئُ تم لوگوں میں سے جس نے وزو بنایا فَيُحْسِنَ الْوُزُوءَ اور اچھی طریقے سے وزو بنایا ایک تو ہوتا وزو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وزو بنانا دونوں میں فرق ہو گیا مولانا جرجیر صاحب مسئلہ میں بیٹھ کر وزو بنا رہے ہیں جماعت کھڑی ہے ایک آدمی بگل میں آیا ہاں مولانا جماعت کھڑی ہو گئی کب ہوئی ہاں ہو گئی کتنی رکعات نکل گئی ہے سب دو رکعات نکل گئی ہے اچھا دو نکل گئی دو بچی ہاں بیٹھا جلی سے دو رہا اللہ یہ دو تو مل جائیں کم سے کم دو نکل گئی دو مل جائیں اور الٹا سیدھا وزو بنا کے پہنچ گیا مصر میں یہ ہے وزو فَيُحْسِنَ الْوزُوء وزو بنانے کی شرط نہیں ہے جس نے وزو بنایا اور اچھی طریقے سے وزو بنایا اچھی طریقے سے وزو تین بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھئیے ذات الماد اپنے قیم کی یہ ہاتھ دوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر یہ اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر یہ اور پھر جب کلہ کریں تو چلو میں پانی بھریئے آدھا پانی موہ میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھیچیے لیکن روزے کی حالت میں نہیں آدھا آدھا اندر ناک میں یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں افضل یہی ہے تین بار کلہ بھی کر سکتے ہو تین بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو وہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے تین بار کلہ کر رہے ہیں تو آدھا پانی موہ میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے ہاں اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلی سے دات ملی ہے یہ 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 ہے اور بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بگل والی یہ انگلی یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے ہاں پیسے اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دوائیے نہ تھونا اور جھاڑیے کس کے ہاں پھر یہ ہاں میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کاس لی گئی یہیں یہ ہاں اور یہ ہاں پھر اس کو جھاڑ دیئے پھر دوبارہ لیجئے آدھا موہ میں آدھا ناک میں پھر وہی کریے جو ابھی بتایا یہ ہے پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے اور یہ کان کی انگلیاں یہ یہ انگلی میں کانی کان کے اندر اندر ڈالتے رہی ہے ایسے آپ ڈالیں گے اپنے ہاتھ جاتی چاہیے ایسے ایسے گھومائی ہے یہ یہ پورا ہو گیا اور یہ دونوں انگوٹھےوں کو لے کے یہ 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 ہو گیا آپ کا وضو یہ ہے مسا ایسے کوئی کر رہا ہے یہ ہو گیا مسا کیسے ہو رہا ہے ٹوپی لگی ہوئی ہے یہ ہو گیا ٹوپی اور بہت سے لوگ تو بہت حساب سے وہ شارو خان والی مانگ ہے نا اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے ہیں اوپر ایسے ایسے شٹرش کر دیا یہ ہو گیا مسا ارے نہیں ہاتھ پانی لے کے جمعی ہے یہ یہ آپ سے کہا کس نے ہے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو یہ تو آپ کی کمی ہے نا اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے یہ یہ کرنا یہ یہ ڈاکٹر موریس بگائے نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے آواز ہی چلی گئی ایسا وضو جو آدمی سر کا مسا ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو اس آدمی کو برین ہیمبرج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا اس کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نورمل نہیں ہے اس کا ملہب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چونک ہو رہی ہے ہم سے فَيُحْسِنَ الْوُزَو جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اشہدھو اللہ علیہ الیلہ اللہ وَعَشَدْوَ آنَّ مُعَمَّدَنْ عَبْدُ وَرْسُولُوا اِلَّا فُتِحَدْ لَهُ عَبْوَابُ الْجَنَّةِ الزَّمَانِ驗 اتنی سے دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑی اس آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے پکارا جائے گا جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے وہ اللہ کے نیک بندے وہ اچھی طرح وضو بنانے والے جا تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلیں تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لیں تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھلیں نوجوانوں اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے آٹھوں دروازے مل رہے ہیں آٹھوں دروازوں سے جنت میں انٹری مل لئی ہے لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے وضو بنالے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے ایک اور دعا ہے اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو کی بات پڑھے جاتے ہیں اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطہرین یہ ترمزی کے اندر ہے اور اس کو حسن کا درجہ حاصل ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو اتنی کافی ہے اشہدو اللہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو ہو گئی دعا وضو کے بعد کی دعا مسلم میں اتنی دعا تھا اور اتنا پڑھنے پر جنت کے آٹھوں دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں انڈروائٹ موبائل فیس بک اور وارساپ پر اپنا ٹائم پر بات کرنے والوں اتنا سا ٹائم ہمارے لیے نہیں نکلتا ہے کہ ہم وضو بنا لیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور جنت کے آٹھوں دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے جنت کہہ رہی آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے آئے کیرام بورٹ کھیلنے والو آئے شراب کے نشے میں تھوٹ رہنے والو آئے کرکڑ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والو چائے کی ہڈلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والو تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر معزن آسان دیتے ہوئے کہے تو تم بھی اس کی آزان کے کلمات کو دہراؤ تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر و ایزا قال المعزن اشہدوں اللہ علیہ علیہ اللہ فقولو اشہدوں اللہ علیہ علیہ جب معزن کہے اشہدوں اللہ علیہ علیہ تو آئے ٹائم برباد کرنے والو ہوتلوں پہ چائے نوشی کرنے والو پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والو تمہارے کانوں میں آباز جا رہی ہے تو تم بھی کہو اور جب معات далее کہہ تو اس کے جواب وَإِذَا قَالَ المُعَذِّن حَيَّ عَلَى السَّلَحِ فَقُولُوا لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اور جب معزن کہے حیاء علی الفلاح حیاء علی السلام تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ جب معزن کہے حیاء علی الفلاح